بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپیس نیوز کی سپیشل ٹرانسومیشن جوشت جگہ دے پاورڈ بائی ایمریکس میں مرزا اطبال بیگ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے آخر بلاخر آسٹیلوی سرزمین پر اپنا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ جیت لیا آج انہوں نے پرس میں نیدرلینڈ کی ٹیم کو چھے وکٹوں سے شکل دے کر دو پوائنٹس حاصل کیے اس وقت بھارت اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان میچ جاری ہے بھارت کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہو چکے لیکن سوریا کمار یادیو جو ہے وہ کریس پر موجود ہیں پچانوے رنس پندر میں اور میں بھارت نے بنا ہے اور اس کی پانچ وکٹے گری ہیں لیکن آج پاکستان نے آسٹیلوی سرزمین پر اپنا پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ جیتا اس سے قبل پاکستان نے آسٹیلیا میں ٹوٹل چھے ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے تھے جن میں سے پانچ میں اسے شکست ہوئی اور ایک میچ جو تھا اس کا نتیجہ برامد نہیں ہوا لیکن آج پاکستان نے شکست دی اور اس طرح سے پاکستانی ٹیم کے دو پوائنٹس ہو گئے آج بنگلہ دیش نے زمبابوے کو ہرا دیا اور دو قیمتی پوائنٹس حاصل کیا اور بھارت کا میچ بڑا اہم ہے اگر بھارتی ٹیم یہ میچ ہار جاتی ہے تو پھر پاکستان کی جو امیدیں ہیں وہ روشن ہو جائے گی کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے پھر مشکل ہو جائے گی روشن نہیں ہوں گی بلکہ اگر بھارت یہ میچ جیت جاتا ہے تو پاکستان کے لیے پھر امیدیں روشن ہوں گی تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیس کرکٹر لیجنڈی بیٹسمنٹ جاوید میاداد اور ان کے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ینگ اپنر احمد شہداد ان دونوں سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو پاکستان کا جو سمرائز اسکور ہے وہ دکھاتے ہیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان کا سمرائز اسکور کیا رہا جاوید بھائی یہیں سے شروع کرتے ہیں نیدرلینڈ یہ دیکھیں ایک کیانوے رنز بنا سکی نویت سو کے نقصان پر بیس اوز میں شاداب خان کی تین وکٹیں محمد وسیم کی دو وکٹیں اور پاکستان نے یہ حدف چودوے اوور میں عبور کیا جس سے لگ رہا ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اور پہلے ہو جائے لیکن تھوڑا سا سلو کھیلے کیا کہیں گے بلکل آپ یہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ مگر پاکستان کو لائزمات انڈر پریشر ہوئی بھی یہ ٹیم تو ان کو یہ تھا کہ نمبر ون پہنا ہے یا میچ جیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہارے ہوئے تو ہمیشہ پھر یہ ہوتا مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو چانس لینا چیئے تھا کرکٹ بھی جیتنی چاہیے تھی اور جو ہمیں جو ریکوائر ہے کہ ہم آگے کی طرف چونکہ آگے جانے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور کرنی چاہیے تھی باہرہ پھر بھی دیکھنا ہے کہ آگے ابھی بھی پاکستان نے جیتا جیت جو ہے وہ ہمیشہ کافی پلے کرتی ہے آپ کو یعنی کے کونسوڈنس دیتا ہے اور اگر آگے جسے سے ابھی یہ میچز چل رہے ہیں اگر اس میں چانس ملتا ہے پاکستان کو آگے تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ فائدہ ہوگا احمد آج پاکستان نے ایک چینڈ کیا حیدر علی جو دونوں میچز میں فلاپ ہو گئے تھے وہ آئے فخر زمان ان کی جگہ حیدر علی کی جگہ ہے لیکن جو ہمارے لیے ورینگ فیکٹر ہے وہ کپتان بابر آدم کی فارم ہے کہ بابر آدم نے اب کی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے جو مین ہمارا بیٹس میں نے آپ ایک تو فخر زمان کا چینج ہونا کیسے دیکھتے ہیں ایک ہی ٹیم میں چارچر اوپنرز آگئے اور پھر دوسرے بابر آدم کی فارم کتنی لمحے فکری آج تو وہ رن آؤٹ ہوئے لیکن سے پہلے دو میچز میں وہ بولر کے ہاتھ آؤٹ ہوئے تھا دیکھئے فخر زمان کی انڈکشن ٹیم کے اندر کین بی ریڈی فروٹ فول کیونکہ وہ نڈرڈ پلیر ہیں آتے ہیں اچھے سٹریک ریڈ سے کھیلتے ہیں بات دے سیم ٹیم جس نمبر پہ وہ کھیل رہے ہیں نمبر تین پہ وہاں پہ بھی شان مسود فٹ تھے اور وہاں پہ پہ پر فارمس کی تھی تو ان کے آنے سے یہ ہوا ہے کہ شان مسود نمبر چار پہ چلے گئے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاکستان ٹیم کا پرمنٹ سلوشن ہے پاکستان ورلڈ کپ کھیل رہا ہے ورلڈ کپ کے اندر شان مسود نمبر چار پہ آ رہے ہیں اگر پاکستان کا نمبر چار شان مسود ہے ورلڈ کپ کے اندر تو اگر یہاں تک آج کی کرکٹ کی آپ نے بات کریں گے تو بولرز نے بہت تباکن بولنگ کیا نسیم شاہ کے جو سپیل تھا بہت زبردست تھا ہاریس روف کا جو سپیل تھا بہت زبردست تھا محمد وسیم جب سے انہوں نے ڈالا ہے اس نے پرفارم کیا تینوں میچوں کے اندر جس کی وجہ سے ان کی ٹائپ بولنگ کی وجہ سے شاداب آتے ہیں نیچے سے پریشر ڈیویلپ ہوتا ہے تو پلیرز ان پر چانس لینے جاتے ہیں تو وہ اس طرح آؤٹ کر جاتے ہیں بولرز نے دن در جوپ بٹ جو کنسرن ہے وہ ابھی بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ میچز اچھے سٹرائک ریٹ سے جیتنے تھے آج ہمارے پاس بہت چانس تھا کہ اپنا رن ریٹ اس سے بھی اوپر لے جاتے ہیں جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریزوان شاہد 38 پہ کھیل رہے تھے چھبیس بول پہ پھر اس کے بعد جب سیٹ ہو جاتا ہے پلیر اور پتہ بھی ہے کہ رن ریٹ سے جیتنا ہے تو اس کے بعد فورٹی نائن تک پہنچتے پہنچتے ہیں انہوں نے بارہ گیا لے بارہ گیا لے کے لیے اور اتا سیم ٹائپ جب شاہن آئے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے رن ریٹ سے جیتنا ہے ان فارم بیٹسمن ہیں میچز میں سکور کیے ہیں اس کے بعد انہوں نے سولہ سترہ بولوں پہ پینتیس رن تیس بول پہ پاکستان نے بنائے ہیں اور ایک چیز کا پتہ ہے کہ ہمیں رن ریٹ سے جیتنا ہے اور پھر بھی آخری پینتیس رن تیس بول پہ بنانا میرے خیال سے دیٹ ویل ریمین ایس آئن آف کنسرن پہ پاکستان رکیٹ ٹیم ڈوڈ بالز کی اگر احمد بات کریں تو پاکستان نے زیادہ ڈوڈ بالز نہیں کھیلی اگر دیکھا جائے انیس اور نو اٹھائیس انتیس چھتیس ڈوڈ بالز کیلی اچھے ہوئے اس پاکستان تو یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک تو آپ ڈوڈ بالز بھی زیادہ ہیں دوسرا یہ ہے کہ سمٹائمز ڈوڈ بالز کیلی ڈیفائن کے آپ کی اپروچ کیا ہے وٹ وی ور ٹھنکن ہے کہ ہمیں دو چھکے دیکھنے کو ملیں گے اور جلدی ختم ہوتے پر ملے گا یہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آثورٹی کے ساتھ جب آپ وہی دو آورز زیادہ میچ کو لے جاتے ہیں یہ ہے کہ آپ وہی سیف کرکٹ کھیل رہے ہیں ہمیں اس ٹائم سیف کرکٹ سے باہر نکل کے جب میچ ہاتھ میں ہے نبی سکور ہے پندرہ بیس پچیس تیس سکور رہ گیا وہاں پہ ہمیں اٹیک کرنا چاہیے تھا اور اپنے رن ریٹ کو زیادہ بہتر کرنا چاہیے جاوڈ بھائی آپ کی کیا رہا ہے جس طریقے سے ڈوڈ بالز تقریباً چھے ڈوڈ بالز ہم نے ڈوڈ بالز کھیلی ایک آر تو ٹیک ہے مگر آپ اس میں بھی آپ سیٹ ہونے کی کریں آپ سیٹ جائیں آپ جاتے پہلی بالز سے دوسری تیم میں یہ ہی کر رہی ہے ٹوڈ تیموں میں کھر رہے ہیں ٹوڈ تیموں میں پہلی بالز کچھ ٹوڈ آر ٹوڈ آر ٹوڈ آپ کے پاس چانس ہیں آپ اس کو سروائیو کر سکتے مگر ٹوڈ تیموں میں ٹوڈ تیموں میں پہلی پانچ آر میں جو آر میں ایک دار بگٹ کر جائے مگر آپ کا دندر جو ہے نا بڑھ جائے گا کیونکہ شروع میں آپ کو چانس بڑھا ہے رنس کرنے کا بعد میں جو ہے وہ کور ہو جاتی ہے ویکیٹر فیلڈ آؤٹ ہو جاتی ہے بولر جو ہے وہ اکورڈنگ ٹو دا فیلڈ کرتے ہیں مگر شروع میں جو پانچ اوور ہے اس کے اوپر آپ کو ہمیشہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اس میں کتنے کر لیں اگر اس میں بھی ٹوئنٹی اوورز میں آپ سوچتے ہیں کہ پوری ویکٹنگ گھر جائیں گے وہ تو پھر نا بھی نہیں ہے ان کو ایک اسٹریٹیجی بنانی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہماری غلقیاں کہا ہونے ہیں ہمیں کس سے کس سے جانا ہے اب کچھ نہیں تو ایک کوئی نیچے سے پلے کو لے کے جائیں کہ نیچنگ ٹو لوس بڑی اچھی بات کی ہے جاوید بھے نے دیکھیں ہمیں پاسٹ میں دیکھنے کو ملا ہے کہ پاکستان نے فلوٹرز اوپر بھیجے ہیں تو آج کیوں نہیں بیٹسمن جب بھی اندر جاتا ہے اس کے ذین میں شاید یہ ہوتا ہے کہ وہ نوٹ آؤٹ آجے اور تھوڑا سا ایوریج کے لیے وہ کھیلتا ہے کہ ہاں یار میں اگلے میچ میں کونفیدنس میں رہا ہوں تو اگر آپ یہی کسی بولر جو آپ کے دو شاداب اور نواز ہیں ان میں سے کسی کو بھیج دیتے ہیں ان میں جہاں اپنے شان مسود کو بھیجا ہے تو وہاں پہ شاید ہم دو اور پہلے میچ ختم کر سکتے ہیں دو جتنے بھی بیٹسمن ابھی یہ اوپر کھیل رہے ہیں دیار پولنس ہوتا ہے اپنے کی پرپورنس کریں گے تو ان میں وہ ابیلیٹی تو نہیں ہے یہ رائے تو آپ کو یہ کریٹ کرنے ہی پڑتی ہے آپ اگر ابھی وہاں پر ہیں آپ کے پاس آنے اٹائی میں میں جیسے پہلے بھی کریں یہ میچ کھیلنے ہیں آپس میں کھیلے اور بولے چلا ہوں چلا ہوں چلا ہوں تاکہ آپ کو وہ زیزم تو مل جائے کھیلنے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کا سکور ایک سو تین رنز ہے چھے بکٹے گر چکی ہیں اور سولوے اوور کا کھیل جاری ہے سوریا کمار یادے پچاس رنز بنا چکے اکیامن رنز پر کریس پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ بیٹنگ کے لیے اب نئے بیٹسمن آئے ہیں روی چندرن ایشون ہم مزید بات کریں گے اس حوالے سے لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے جوش جگہ دے پاورڈ بائی ایمیرٹس میں ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد جعوید میاداد اور احمد شہداد کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے سٹے ٹینٹو ایکسپریس دی جوش جگہ دے پاورڈ بائی ایمیرٹس میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور نیدرلنڈ کے میچ کے حوالے سے جو پاکستان نے چھے وقتوں سے جیتا پاکستان کے دو میچز باقی ہیں ایک پاکستان کا میچ تین نویمبر کو جنوبی افریقہ کے خلاف سڈنی میں ہے اور پھر آخری میچ پاکستان کا چھے نویمبر کو بنگلہ دیش کے خلاف ایڈیلیڈ میں ہے تو اب پاکستان جو ہے اس کی نظریں دیگر ٹیموں کے میچز پر ہیں اگر آج کے میچ میں ساؤتھ افریقہ بھارت کو ہرا دیتا ہے تو پھر اس صورت میں ساؤتھ افریقہ کے پانچ پوائنٹس ہو جائیں گے اور پاکستان کے دو پوائنٹس ہوں گے اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کا اگلا میچ جو ہے وہ پاکستان سے اور آخری میچ ساؤتھ افریقہ کا نیدرلنڈ سے ہے اور اگر آپ پوائنٹس ٹیبل پر جعوید بھائی نظر ڈالیں تو اس گروپ پہ ابھی تک بھارت کے چار پوائنٹس ہیں اگر آج ساؤتھ افریقہ بھارت سے جیت جاتا ہے تو اس کے پانچ ہو جائیں گے اور بھارت کے چار ہی رہیں گے اور زمبابوے کے تین ہے پاکستان کے دو ہیں بنگلہ دیش کے چار ہیں بنگلہ دیش کے دو میچ باقی ہیں ساؤت آفریقہ کا جیت ہے تو ٹیم میچ ہو جائیں گے ہاں ساؤت آفریقہ کے ٹین میچ ہو جائیں گے ابھی دو پھر بھی باقی رہیں گے نا ساؤت آفریقہ کے تو اس کے لئے چانس تو بن جائے گا احمد کیا کہیں گے ابھی اپن ہے ابھی دیکھیں میں اس کو بلکل سٹڈی کرنا چاہیے پاکستان کو نمبر ون نمبر ون دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے کلکولیشن جو ہے نا ہمان دھی ہونی چاہیے لیکن آج کے میچ پر ڈیپینڈ کرے گا نا جائد بھائی کیلکولیشن تو اس وقت ہوگی اگر بھارت ساؤت افریقہ کو ہرا دے تو پاکستان کے چانسز اور روشن ہو جائیں گے اب یہ تو خیر کہہ نہیں سکتے کچھ بعد حال میں امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا اللہ کرے کہا نا ہماری دعائیں بھی اللہ کرے گا کام آئیں گے انشاءاللہ یہی ہے کہ پہلے تو ہم لوگ ہندوستان کے پلیئرز کے لیے چیئر کر رہے ہیں کہ اللہ کرے وہ یہ میچ چیتے ہیں اور تھوڑا سا پاکستان کے لیے سانی ہو جائے ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ اپنے میچز خود اچھا نہیں کھیل پاتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں بچے آج کا جو میچ ہے ساؤت افریقہ نے بڑا اچھا سٹارٹ لیا پانچ وقت نے گرالی ان کی جو مین پلیئر تھے پھر سوریا کمار یادہ ونس اگین he's there that shows اور جس طرح وہ کھیل رہے ہیں جس کانفیڈنس اور پنیش کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں پانچ آؤٹ ہونے کے بعد بھی جس ٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں shows کہ he's number one T20 player at the moment currently اور اگین جو شوٹس انہوں نے مارے ہیں اس میں بھی unbelievable شوٹس کھیلے ہیں تو ای ٹھنگ یہ اگر سوریا اگر فنش اچھا کر سکے تو ہنڈرینڈ فورٹی تک اگر انڈیا کے سکور کو لے جائیں اور پھر انڈیا کے پاور پلے میں اچھی بولنگ کر سکے تو بڑے چانسز ہو جائیں گے انڈیا کے آج کے میچ میں لیکن بولنگ اتی تگڑی کہاں نظر آتی ہے احمد بھارت کی اگر آپ بولنگ دیکھیں بیٹنگ ان کی اس کمپیر ٹو بولنگ بہت تگڑی ہے تو آپ سمجھتے ہیں ساؤت افرکا کے پاس کوئنٹن ڈی کاؤک ایڈرین مارکرم رائیلی روسو ڈیویڈ میلر بے شمار ان کے پاس اچھے پلے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل کمپیر ٹو انڈیاں بیٹنگ لائنپ ان کی بولنگ تھوڑی سی انیکسپیڈینس لگ رہی ہے لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ ورلڈ کپ کے میچے ہوتے ہیں اگر آپ پاورپلے میں اپنے پلانس کو صحیح طرح ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں یا بیٹسمن کی طرف سے ایک دو گندے شوٹس دیکھنے کو مل جائیں تو کوئی بھی ٹیم اندر آ جاتی ہے تو پھر جب ٹیم اندر آ جاتی ہے پاورپلے اچھا چلا جاتے تو میچ ایک سو چالیس کا ہو ایک سو پینٹس کا ہو ایک سو پینٹالیس کا ہو یا ڈیٹسو کا وہ انیس میں اور بیس میں اور تک جاتا ہی جاتا ہے جاہد بھائی ابھی دس گندے باقی ہیں ساؤت آفریقہ کے خلاف بھارت کی سوریا کمار موجود ہیں ون ٹوئنٹی فور سیون دیکھیں ہم تو بول سکتے ہیں مگر اس کے فرکٹ کا آپ کو پتا ہے کہ پتا نہیں ہوتا کچھ نہیں کہہ سکتے مگر let's hope کہ انشاءاللہ ایسا کچھ یہ کھیلیں اس طرح کی طرح ہمارا بھی فائدہ ہو ہمارا بھی فائدہ ہو ہمارا بھی فائدہ ہو ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے اگر جیتنے سے ٹیم کو ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے تو لازماتے دعا کریں گے دعا کریں گے دیکھیں سر ہمارا مین مقصد ہے کہ پاکستان تھو ہونا چاہیے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ ہم نے اپنے دو امپورٹنٹ میچز لوس کی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اب بھارت کے لیے دعا کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ جیت جے اور دیفنیٹلی ہم بھارت کے لیے اس لیے دعا کریں کیونکہ ہمارا مفاد ہے پاکستان ٹیم کو اوپر دیکھنا تو اگر ہمیں بھارت کے لیے بھی دعا کرنی پڑ رہی ہے تو ہم کریں گے تو اس حال تک پہنچا ہے تو ہمیں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں دونوں جیتے ہوئے میچز آلماسٹ ہمارے آف کلر نظر آئے ہم آف کلر نظر آئے پہلے دو میچز میں جاوید بھائی دونوں جیتے ہوئے میچز نہیں ہمارے پاکستان جس طریقے میں پاکستان کی ٹیم پہلی بات ساری بڑی اچھی ٹیم ہے سب پچھ تو ہے آپ کے پاس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ہمیشہ کام دیتا ہے آپ اگر ایک مہینے پہلے پندر دن پہلے بیس دن مگر آنے سے پہلے اگر آپ کا ورکا اوٹ اچھا ہو جائے تو آپ کو پروبلم نہیں ہوتی کہ پلیر بھی سمجھ آ جاتے ہیں ہمارے اگن کون آئے گا کس کے اگنس میں اگر ان کو بولوں تو میں یہ کہوں گا جیسا کل کوئی بھی بیٹس آ رہا ہے سوریا کمار یادیب بھی آؤٹ ہو گیا جاوید بھائی اور انیس پہاں ہو رہا ہے بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ریس کیا ہے اپنے ہی لفظوں میں جاوید بھائی نے کہ ورلڈ کپ سے پہلے آپ کی جو پرپریشن ہے جو کمبینیشن ہے نہ صرف وہ کمبینیشن تیار ہونا چاہیے بلکہ ان کو اسی کمبینیشن پہ ایک ساتھ ہم نے ساتھ امیلینڈ کے خلاف کھیلے اس سے پہلے ایشیا کپ کھیلا تو بیسکلی نوم یہ ہے اکبال بھائی کہ آپ نے جو کمبینیشن ورلڈ کپ کے اندر کھلانا ہوتا ہے اس کو ایک ساتھ آپ بارہ پندرہ میچز دیتے ہیں کٹھے تو اگر آپ دیکھیں شان مسود نمبر چار پہ آ رہے ہیں ورلڈ کپ کے اندر ہی کیا شان مسود نمبر چار پہ کھلیں کیا پاکستان یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شان مسود کو نمبر چار پہ کھلنا پڑے گا ملا تو یہ ہی جعوید بھائی بات کرتے ہیں پہلی بات میں یہ ہے کہ جب آپ ٹیم سیلیکٹ کرتے ہیں آپ کے پھر پتہ ہونے چاہیے سمارٹ کس طریقے سے کون کس طریقے سے کون کس پوزیشن کے لیے آئیڈیا لیں کیونکہ یہ میچ میں تو ہونے یہ ہی ہے کبھی بھی آپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کھیلیں گے یا فورٹی اوورگر کہتے ہیں اس کے اندر تکلیم سسٹم وہ ہی ہوتا ہے وہ آپ خود بناتے ہیں تو اس کے لیے پلیروں کو اپنے آپ بھی ٹرین کرنا چاہیے اور بتانا بھی چاہیے کہ کس طریقے اور اس طریقے سے آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں بریک کے بعد دوبارہ جاوید میاداد اور احمد شہزاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارا انتظار کیجئے گا جوش جگہ دے پاورڈ بائی ایمریٹ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر جوش جگہ دے پاورڈ بائی ایمریٹس میں خوش آمدید بھارت کو بھارت نے جنوبی افریقہ کو 134 رنز کا حدف دیا ہے فتح کے لیے پرت کے آپٹس سٹیڈیم میں اور بڑا امپورٹنٹ میٹ ہے پاکستانیوں کی نظریں اس میٹ پر لگی ہوئی ہیں اگر بھارت اس مچ میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا اور اگر ساؤٹ ایفرکہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا 134 رنز کا حدف دیا ہے جی جاوید بھائی 134 رنز اچیویبل ہے اس ویکٹ پر جو ساؤٹ ایفرکہ کی بیٹنگ ہے اور بھارت کی بولنگ ہو سکتے ساؤٹ ایفرکہٹیوں میں اتنی بری تو نہیں ہے کہ ایک سے چوٹی بھی تو کھلتے بڑھے ابھی کچھ پتے نہیں کہ شدو کے پانچ پانچ آور میں گیم کا آپ کو پتہ چل جائے گا تو انٹ ڈی کاؤک کیسے مارتا ہے وہ کسنا وہ کھلتا ہے کیونکہ تیم اچھی ہے ان کی اب ان سے یعنی کہ دیر سے پونے دو سو بھی ہو تو بھئی ایت کچھ سکتے کہ ہاں وہ ان کی تیم اچھی ہے اب یہ ہے کہ خرکش میں مگر کچھ بھی ہو سکتے مگر ہم اپنے اپنے یہاں بیٹھ کر تو یہی کہیں گے کہ بھئی لازم بات سکتے دیکھیں انڈیا نے آج اپنی بیٹھنگ انڈیا کی بیٹھنگ ہے اس نے اپنی اے گیم پروڈیس نہیں کی یہ 134 رن سے بھی پہنچ گیا ہیں بہت اچھی نہیں تھی سوریا کمار یادف کی جس کی ویسے پہنچ گئے ایک تائم پہ یہ لگ رہا تھا کہ ایک سو پندرہ ایک سو بیس پہ جاوید بے سے یہی بات ہو رہی تھی کہ اس کے اندر دھیر ہو جائیں گے سو جی کریٹ جاتا ہے کہ ساؤدھ افریکان باللرز کو جنہوں نے you know rip through their batting line-up اور انہوں نے back foot پہ ڈھکیلا ان کو آج شو کیا کہ کتنا فیرسی line-up ہے باللنگ line-up ہے ساؤدھ افریکہ کا اور جہاں تک رہی اس match کی بات دیکھیں 134 ساؤدھ افریکہ will take it any day کیونکہ جس طرح کی فارم میں ان کے batsmen ہے ڈی کاؤک اور اس کے بعد جو نیچے سے ملر بھی آ رہے ہیں اور رائیلی روسو نے سینچری کر رکھی ہے مارک رم ہے تو ان کو اتنا مسئلہ اس پہ ہونے نہیں والا لیکن again you know T20 cricket ہے cricket is a game of uncertainty اچھا پاور پلے پاور پلے میں دو تین وکٹ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے match end تک جا سکتا ہے اگر جارج بھائی بولنگ کا comparison کرے بھارت کے پاس محمد شمی ہے جسپرید بمرا کے نہ ہونے سے بھارت کو کافی فرق پڑھا ہے کیونکہ وہ ان کا main بولر ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس عشدیب سنگھ ہے بھارت کے پاس بھارت کی بولنگ کو کیسے آپ دیکھتے ہیں سپینرز رویندرہ جدیجہ کے انفٹ ہو جانے کے بعد سے سپینرز رویندرہ جو ہے یہاں کی وکٹ پہ وہ پانچ چھے دن تو اس نے دینے ہی دینے ہیں ملکہ زیادہ دے گا کیونکہ لازمیات ہے ایسی وکٹوں پہ جو ہوتا ہے فاظ بولر کو ہینا ہیلپ مل رہی ہوتی ہے تو اس سے اس سے تھوڑا سا فرق بڑھتا ہے فائدہ ہوتا ہے مگر سپینرز سے جو ہے اس وکٹ پہ وہ نہیں ہے کہ جیسے لائک انڈیا پاکستان کی وکٹوں سری لانکا کی جوہاں ٹرن ہوتا ہے وہاں آپ کو فائدہ ہوتا ہے مگر یہاں کی سپینرز آتا ہے وہ مزیدار ہوتا ہے بول بھی ہائٹ پہ آتا ہے شورٹ لگتا ہے آپ کو ایتنا ٹرن نہیں کرتا ڈسٹرپ نہیں کرتا مصیبت میں نہیں لے آتا احمد چار اواز میں پندرہ رن دیئے وین پارنل نے لیفٹ آم فات بول اور تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور اب آپ کمپیرزن کریں اگر آپ بھارت کی بولنگ ورسس ساؤ ایفرکان بیٹنگ بھومرہ جو ہے بھومرہ کا نقصان ہے وہ بہت ہی ہوگا انڈیا کی ٹیم کو دیکھئے ڈیفرن یہ ہے nothing to take away from شامی اور ارشدیب they are good ballers but ان میں وہ x-factor نہیں ہے وہ جو rip through بیٹنگ لائنپ پہ ہوتا ہے جس طرح ہم نے نورچے دیکھا جس طرح ہمارے جو ہاریس راوف ہیں جس طرح ہم نے دیکھا نسیم شاہ بالنگ کر دیتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا خرابادہ بالنگ کرتے ہیں تو وہ جو فیکٹر ہے مائچ ویننگ ایک سپیل کر دینا ہر سپیل میں آنا ویکٹ کی طبقہ کرنا جہاں ویکٹ کپتان ان کی طرف جاتا تھا تو وہ جو ایک فیکٹر ہے کہ جب روہد کو آپ ویکٹ چاہیے ہوں گی تو وہ کس کی طرف جائے گا دوسرا برکنیشور کمار بھی ہے اس ٹیم میں اور ہاردیک پانڈیا بھی جی تو وہ جو x-factor تھا وہ جو ویکٹ ٹیکنگ ability تھی بھومراہ کے اندر وہ مسنگ ہے یہ جو باقی جو آپ بولر کہہ رہے ہیں نا یہ collectively کام کر سکتے ہیں یہ بیٹسمن کو squeeze کر سکتے ہیں pressure ڈال سکتے ہیں pressure create کر کے suffocate کر کے آپ غلط shot لگوا سکتے ہیں لیکن وہ جو انہوں rip through اور ball zip کر جانا وہ بھومراہ کے لیے جو ہے نا وہ flying moment اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں flying moment Emirates flying moment جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی چھے وکٹوں سے چوکہ لگایا شاداب خان نے آئیے دیکھتے ہیں flying moments of the match flying moments آپ نے دیکھے اس میں fielder fly کر رہا تھا اور gain جو تھی وہ with the carpet جو ہے وہ باؤنڈ لائن پار کر گئی لیکن پاکستان کے لیے واقعی میں یہ flying moment تھا کیونکہ پاکستان کی یہ پہلی فتح ہے کسی بھی ٹی ٹوئنٹی میچ میں australi سرزمین پر ایک بریک کی طرف بڑھنے پروگرام کا آخری بریک بے کے بعد جعوید میاداد اور احمد شہداد کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائنگ کریں گے ویلکم بیک آفٹر دہ بریک اور آپ دیکھ رہے ہیں جوش جگہ دے پاورڈ بائی ایمریٹس اور ہمارے دو دو مہمان بھی بڑے پاورڈ ہیں کیونکہ اس وقت بھارتی ٹیم کو 134 رنز کا ٹارگٹ پڑا ہے پاکستان جیت گیا ہے چھے وکٹوں سے تو یقیناً یہ بات تو ہوگی اور کانٹوورسی بھی ایک چل رہی ہے وسیم اکرم کے حوالے سے آج سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں تو جاتے جاتے ایک سوال جعوید میاداد سے پوچھ ہی لیں 1993 میں گرینیڈا میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا ویسٹ انڈیز کے ٹور پر جب خالد محمود ٹیم کے مینجر تھے جعوید بھائی ٹیم کے ساتھ تھے کیونکہ جعوید بھائی کو اس وقت کپتانی سے اٹھا کر وسیم اکرم کپتان بنے تھے 1993 کا ٹور تھا مہین خان کے بھائی ندیم خان نے ڈیبیو کیا تھا اس ٹور پر اور فاس بولر احمد ندیر کو ریپلیسمنٹ کے طور پر بھیجا گیا تھا جہاں انہوں نے جو پھل وہ لے کر آئے تھے وہ ایرک جانسن نے جعوید بھائی کو دے دی اور بولا کہ میں لے کر آئے ہوں پھل وہ بھی بہت دلچسل سے ٹور تھا جب 93 میں لوگ گئے آپ یہ ساری سٹوریز آئے اس وقت سوشل میڈا نہیں تھا آپ چھوڑانے گئے تھے ان پلیئرس کو پولیس ٹیشن گئے تھے خالد محمود خالد محمود پتہ چاہتا تھا کہ پولیس بے گناہ ہمارے ہوتل جو تھا وہاں پر سارے ہوتلوں کے ساتھ بیچ پہ ہی لگے ہوئے ہیں وہاں پر گھومتے رہتے ہیں پولیس والے پولیس والے پکڑ کے لگے کیوں کوئی بجا تو ہوگی بجا یہ ہوتے ہی کہ لادنی باہتے دونوں اچھے بولر آتے ہیں وہاں تو یہ بھی تو چلتے ہیں کیا کہ انہوں نے بولر کو ٹارگٹ کی اجائے بے ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ کو چھپا رہے ہیں آپ سیف کر لے پرکٹ کی بجا سے بھی نا کہ انہوں نے کہا یہ کرکٹر ان کو پکڑ لو ایسی سیریز بات نہیں تھی تو وسی مکرم نے تو اپنی ایک آرٹیکل میں تسلیم کیا تھا جو انگلینڈ میں چلا تھا بعد حال اس وقت کیونکہ ہمیں یہ چیزیں رہی تھیں میں تو خیر نہیں مطلب حالی محمود صاحب اور ملک رای یہ پتہ چلا تھا کہ ان کو پولیس ٹیشن لے گا پولیس ٹیشن لے گا آپ لوگ گئے وہاں سلاکھوں کے پیچھے بٹھایا ہوتا تھا اندر جاوید بھائی لکپ میں بٹھایا ہوتا ہے جاوید بھائی لکپ میں نہیں بٹھایا ہوتا ہے ان لوگوں اس وقت تو بٹھایا جب آپ لوگ پہنچے ہم لوگ تو تھے ہی نہیں ہمیں تو بعد میں پتہ چلا آپ لوگ چھوڑانے گئے ہم لوگ تو بعد میں گئے پتہ چلا کہ ایسا ایسا ہوں گیا تو پھر جا کے ہیں میں خالی صاحب اور ہم آپ کو ساری دنیا جانتی تھی آپ نے پھر یہ ان کی گواہی دی کہ بے گناہ لازم بات ہے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جس کے اوپر وہ اسنا وہ کر رہتے ہیں کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ڈرنگس اور یہ وہ چیزیں تو اوپن ہیں وہ کوئی نہیں ہے مگر لازم بات ہے کہ کچھ لوگ سٹوری بھی تو چاہتے ہیں اگر اکثر آپ کسی دنیا کے کھیلنے جاؤ تو وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ پلانٹیٹ بھی کرتے ہیں تو بارال ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ پہ مبنی تھا سارا جھوٹ پہ تھا جھوٹ پہ مطلب جو کہہ رہتے ہیں لیکن جاؤں پہ ابھی جو وسیم اکرم نے اپنی کتاب کیلئے لکھا ہے تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کئی نہ کئی کنیکشن تھا اس سے تو پروو ہوتا ہے اس کی گریٹنے سے اس نے تسلیم کر لیا ورنہ کون تسلیم کرتا ہے لیکن تسلیم تو کیا اگر آپ ہوں آپ مجھے سچ بولیں گے 29 سال بعد 29 سال بعد سچ بولیں گے اگر سچ بول ہے تو ٹھیک ہے چلو بولا تو سہی نا بولا تو سہی نا جاوید بھائی بڑے ضبادر بیٹسمن تے اور جب دیفنس کرتے تھے ایسا دیفنس کرتے تھے ایسا دیفنس کرتے تھے جاوید بھائی 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 چلیں اب واپس آتے ہیں احمد اس میچ کو آپ کیسے دیکھیں دیکھیں میچ تو یہ لگ رہا ہے کہ بظاہر ساؤت افریقا یہ میچ جیت جائے گا پاکستان کی بات کرتے ہیں دیکھیں ہمیں شان مسود نمبر چار پہ آگئے ہیں فخر نمبر تین پہ آگئے ہیں بابر اور ربو اوپن ارزوان تو انہوں نے اس کمبینیشن کے ساتھ اکٹھی کتنی ٹرکٹ کھلی ہے یہ بڑا دیکھنے والی پوائنٹ ہے کیونکہ آپ نے آپ کو ایک دوسرے کی گیم کا پتہ لگتا ہے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ شان مسود کی جگہ کس کو لائیں گے ہیں شان مسود کو نمبر چار پہ وہ کتنا افیکٹیو ہوں گے وہ خود بھی کھیلنا چاہ رہے ہوں گے نہیں چاہ رہے ہوں گے پاکستان کو اس چیز کا کتنا فائدہ ہوگا کیا نہیں ہوگا تو یہ تھوڑے سی کنسرننگ پوائنٹ ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے بڑے میچ ساؤت افریقا کے گینسٹ ہے تو ان کو مشکل ہو سکتی ہے سگنی میں ساؤت افریقا کے گینسٹ ہے اور بنگلہ دیش کی بلکل اس میں مشکل ہو سکتی ہے اس کمبینیشن بیٹنگ کمبینیشن کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں so that can be really tough for you بہت بہت شکریہ جعوید میاداد احمد شہداد آپ کا اس کے ساتھ ہی اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچیں انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیگ اور ایکشپیس نیوز کی پوری کوڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی